قرنگی نمبر دو بارہ دری پارک انتظامیہ کی غفلت کے سبب منشیات فروشو کی آماجگاہ میں تبدیل ہو چکا ہے ساتھ ہی کچھرے کی ڈھیر سے پارک کچھرہ کنڈی کا مذہب بھی بیش کرنے لگا جانے اس رپورٹ میں قرنگی نمبر دو پر قائم بارہ دری پارک میں انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث منشیات فروشو کا راج پارک میں جگہ جگہ کڑا کرکٹ کے ڈھیر نے پارک کی صورتحال بتر کر دی ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ پارک نے کچھرہ کنڈی کی شکل اختیار کر لی ہے ہری بری گھانس کے بجائے چاروں طرف کورا کرکٹ پھیلا ہوا ہے کچھرہ یہ پڑا ہوئے پرسائنل کوئی ہے اب یہ تو آپ یہاں ہیں دو گھنٹے بعد آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں منشیات کے اڈے کھولے ہیں یہاں بزار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بزار ہے پیچھے یہاں دنیا جان کے لوگ اپنے نشبتے پورے کرتے ہیں عوام ہے بچاری جو یہاں کے رہنے والے بچے ہیں یہ سب پریشان ہیں سالوں سال سے اس کا تو حال ہی بھرا ہے کچھرہ ہر قسم پر ڈالا رہتا ہے ہر قسم کے ادھا اُلٹے سیدھے ہر کچھ ہوتا رہتا ہے اس پارک کو تو کم سے کم یہ سمجھ لو آپ دس بارہ سال سے اسی پارک نا اس کا کوئی نہ صفائی کرنے آلہ کوئی آ رہا ہے نہ صفائی نہیں ہو رہی یہاں بلکل بھی بہت زیادہ کچھرہ پڑھا رہتا ہے یہاں جو بھی آتا کچھرہ پھٹتا ہے اور پانی بھر جاتا ہے ابھی بارشیں ہوں گی نالوں کی صفائی بھی کچھ بھی نہیں کریں ان لوگوں نے کوئی انتظامیاں کوئی خیال بھی حال کچھ بھی نہیں ہے یہ پارک کی حالت دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ پارک یہ ایسا لگتا ہے بڑھار کھانا بنایا بہتا ہے جواری یہاں بیڑے رہتے ہیں چھرابی یہاں بیڑے رہتے ہیں یہ پارک کا کوئی حال نہیں ہے یہاں تو سارے نشاہ لے بیٹھتے ہیں یہاں کا کچھرہ اٹھواؤ سارا بارہ دریجی شبائی کرواؤ یہ فیملی بیٹھتی ہیں یہاں پہ آپ کے فیملی کے قابل ہی نہیں ہے یہ پارک یہ سارے موالی لوگ بیڑے ہوتے ہیں جوہاں چلنا ہے وہاں پہ وہ جوہاں چلنا ہے وہاں پہ اس کو ہٹاؤ پتے پتے کھیلنے سارے یہاں سے سب شبائی کرو رہائشیوں کا متعلقہ اداروں سے مطالبہ ہے کہ پارک میں سہولیت پر ہم کی جائیں تاکہ ہم فارغ وقت میں پارک جیسی سستی تفریز سے لطف اندوز ہو سکیں کیمروین رہز زیدی کے ساتھ سوسیان لودھیک کے ٹرنڈی ون نیوز کر رہا چھیں